گواریر میں پروپرٹی کاروباری رام کمار کی ہتیا کانگریس نیتا اور اس کے بھائی نکروائی تھی دونوں بھائی پروپرٹی کاروباری سے بے زدی کا بدلہ لینا چاہتے تھے کانگریس نے اس کی ہتیا کی سپاری بیس لاکھ روپے میں دی تھی شاپ شوٹر نے دو نومبر کو کاروباری کو گولی مار دی پولیس نے ماملے کا خلاصہ کر دیا ہے واردات میں سپاری دینے سے لے کر گولیوں سے بھوننے تک کل چھے آروپی ہیں ان میں کانگریس نیتا برجیش رائے ان کا بھائی پنکج رائے بھی شامل ہیں ہتیا کی پلاننگ کرنے والا ماسٹر مائن گھونٹا اور فمکیش ہے اس نے واردات کے بعد انہیں ماملے میں اتر پردیش کے مترہ میں پولیس کے سامنے سرنڈر کر دیا تھا فیلال وہ مترہ جیل میں بند ہے پولیس نے کانگریس نیتا برجیش کے بھائی پنکج رائے اور اس کے ساتھ ساتھی آکاش پرمار کو حراست ملیا ہے پتہ چلا ہے کہ ساماجک طور پر بار بار رام کمار اور فپپوک کئی بار پنکج کی بے زتی کر چکا تھا یہ دو تاریخ کی صبح جم سنچالک اور پروپرٹی کاروباری کی آننگر چھیتر تھانا بہوڑا پور میں گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی پرارامرک انویسٹیگیشن اور سی 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 ٹی وی فوٹے سے ہی یہ کلیر ہو گیا تھا کہ اس میں پیشےور ہتیا رہے ہیں اور جب ہمارا انویسٹیگیشن آگے بڑھا تو یہ پوری پکچر کلیر ہوئی پوری کہانی کلیر ہوئی اور اس میں جو بات سامنے آئی ہے ویویشنا کے دوران ویویشنا گراؤنڈ انفرمیشن اور ٹیکنیکل دونوں طرح سے کی گئی تھی پوری ٹیم بنا کے جس میں دو ایڈیشنل ایس پی چار سی ایس پی اور بہت بڑا عملہ ہمارا لگا تھا اس نے لگا تار چار دنوں تک پانچ دنوں تک محنت کی جو کہانی سامنے آئی ہے اس کے مطابق یہ جو مرتق ہے پپورا ہے جن کی عمر قریب اٹھاون سال کے آس پاس تھی ستاون اٹھاون ان کی حتیہ انہی کے سماج کے ایک انی پروپرٹی کاروباری نے کرائی ہے اور اس نے ان کے ہاں ایک ان کا پریچت جو بدماش قسم کا ایک ویکتی تھا اس کے مادیہم سے دو شوٹرز ہائر کیے تھے اور جنہوں نے اس گھٹنا کو انجام دیا اس پورے پرکرن میں ابھی جو جس نے سپاڑی دی تھی کانٹریک کلنگ کے لیے جو کاروباری ہے وہ آریسٹ ہو چکا ہے اور جو ایک بیچ کا ویکتی تھا وہ آریسٹ ہو گیا ہے ایک انی ویکتی جو ماتھورا جیل میں جا کے اس نے ماتھورا کوٹ میں جا کے اپنے آپ کو سرینڈر کیا ایک انی ماملے میں اور دو شوٹرز ابھی فرار ہیں جن کے پیچھے ہمارے چار دل لگے ہوئے ہیں ہمیں امید ہے کہ بہت جلدی ہم ان کو گرفتار کر لیں گے اس میں پندرہ سے بیس لاکھ روپے سپاڑی کی بات آئی ہے اور جو بیچ کا ویکتی تھا اس سے تیس ازار روپے برامت بھی کیے گئے ہیں ابھی جو اس میں دو لوگ آرسٹ ہوئے ہیں جیسا میں نے بتایا ایک تو مکھے جس نے کانٹریکٹ کلنگ کے لیے سپاڑی دی تھی کاروباری پروپرٹی کا اور دوسرا جس نے کچھ انتجام کیا تھا جو دوسرے ویکتی ہے اس کا لمبا اپرادک ریکارڈ ہے قریب 1819 ماملے ہیں جس میں ہتیا کا بھی ہے اور تین لوٹ کے وارداتیں الگ ہیں اور جو روپی ماتھورا میں جا کے سرینڈر ہوا ہے اور جو برتمان میں جیل میں ہیں اس کا بھی لمبا چوڑا اپرادک ریکارڈ ہے سر کیا وجہ کیا رہی اور کس طرح سے ڈریس کیا گیا تھا اس کی وجہ یہ رہی ایک تو پروپرٹی کے ان کے ویواد تھے کھڑیت فروز کو لے کے اور دوسرا جو ابھی پرارمبیق پوچھتاج پہ بہت جلدی ہے اس میں ابھی کچھ کہنا جو پرارمبیق پوچھتاج پہ بات سمجھ میں آئی ہے پروپرٹی کے ویواد کی اترکت کی جو مرتک تھا کئی بار اس نے انسلٹ کی ہے سارجانک اسطلو پہ تو اس کو لے کر بھی ان کے مند میں کھننس آگئی تھی اور وہ اس سے بدلہ لینا چاہتے تھے اور اس کو ٹریک کرنے میں جیسا میں نے بتایا سب سے پہلے سی سی ٹی وی فوٹیج میں جو کی میڈیا میں بھی چلے تھے دو لڑکے فائر کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں ہم نے اس میں پہلے ہی دن انداز لگایا تھا کہ اتنی سمیہ پہ سٹیک سمیہ پہ آکے ادینوں نے کاروائی کی ہے تو نشتی طور پہ رہ کی کی ہوگی چوبیس گھنٹے پہلے کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں سیم ٹائم پہ یہ لڑکے آئیڈنٹی فائی ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو گراؤنڈ انفرمیشن تھی وہ بڑی پکتہ آئی اور اس میں جو مطرہ میں سرینڈر ہوا ہے اس کے بارے میں جانکاریں گے لی کہ اس نے کہیں نہ کہیں یہ کام کرایا ہوگا تو اس دو سوتروں کو پکڑ کے ہم آگے گئے اور پڑت در پڑت یہ جو کیس تھا یہ کھل گیا اور بھی روچک خبریں دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ایم پی ٹوڈے نٹوا کو سبسکرائب کریں خبر کو لائک کریں اور بل آئیکن دبانا نہ بھولیں جو سے آپ کو روز نئی خبریں دیکھنے کو ملیں گی